ملو فرنڈز اس ہنی ہی ہے اور ویلکم ٹو مائی چینل ہنی کا کچن اگر ابھی تک آپ نے مینا چل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے مینا چل سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے آج بھی بنانے جا رہی ہوں بیہاری پلاو گوشت بہت کم سپائس کے ساتھ اور بہت جھلٹی چھٹ پٹ ریڈی ہو رہتی ہے فل آف دیسی ٹیسٹ ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم بنائیں گے گوشت کا سالن جو پلاو کے ساتھ سرف کرنے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گے کہ پلاو کیسے بنانا ہے تو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ گوشت کے سالن کے لیے کیا یوز ہو رہا ہے میں نے ہاف پور سے تھوڑا سا زیادہ آئل لیا ہے یہاں پہ میرے پاس 1 کےجی چکن ہے بونس کے ساتھ ہے یہ یہ میرے پاس 1 کےجی آنین ہے سلائس میں کر لیا ہے کیونکہ اس لیے ہم نے گریوی بنانی ہے اس لیے آنین تھوڑا زیادہ یوز ہوگا ہاف کےجی میرے پاس پوٹیٹوز ہیں جو کہ میں نے پیل آف کر کے اسے بھی کیوسیں بڑے بڑے کیوسیں کچ کر لیا ہے میرے پاس ایک پاوک کے قریب یوکرٹ ہے کے علاوہ جنگر گالی پیسٹ ہے 1.5 پون 1 سپون گرم مفالا پاورڈر ہے 1.5 پون ہی میرے پاس نمک ہے 1.5 پون دھنیا پاورڈر ہے اور 1.5 پون سرکھ پاورڈر ہے ہاف پون سے تھوڑا سکا میرے پاس سلتی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں نے ٹاپ پہ رکھی تھی دیکھ جی گرم ہونے کے لیے یہ اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو میں اس میں آئل شامل کروں گی آئل جب اچھے سے گرم ہوگا اچھا میرا فلیم تیزے ہائی ہے جب آئل ہم نے اچھے سے گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں آنین شامل کریں گے آئل کے اچھے سے گرم ہونے کے بعد ہم نے جو ہاف کے لیے مارے پاس آنین کا یہ اس میں شامل کر دینا ہے آنین کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک یہ لائٹ لائٹ براؤن کلر میں آجائے پیارا سا گولڈن براؤن کلر ہو جائے آئل سے نکال کے آئل سے بلینڈر جوسر میں گرائنڈ کر لینا ہے تاکہ ہمارے پاس جو رکوائٹ گریبی ہے وہ ایزیلی بن جائے تو اس کو میں نے لائٹ براؤن کرنا ہے آئل سے گولڈن براؤن ہونے شروع ہو گئے تو میں نے انہیں آئل سے نکال کے سیپرٹ کر لینا ہے گرینڈر کے جز میں اور اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گرائنڈ کر لینا ہے پھل سے سارا آئل جو ہے وہ نکال کے میں نے گرینڈر کے جگ میں لگ ڈال دیا ہے اس ہی آئل میں میں شامل کروں گی اپنا چکن اور اسے پیس سے پھرائے چکن ہو گئی ہے اچھے سے پھرائے یہ دیکھیں بلکہ اس کی ہیک سمیل پتم ہو گئی ہے یہاں پہ ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اپنی آئنین کو اس کا اچھا ہپیس بنا لیا ہے اب ہم نے اس آئنین کے پیسٹ کو کرنا ہے چکن میں شامل تاکہ ریکوائیڈ جو گریپی ہے ویڈن فیو منٹ ہمیں مل جائے اس کے بعد ہم نے شامل کرنا ہے جنگر گارلٹ کا پیسٹ نمک مرچ ہلتی دھنیا پاورٹر اور یہ میرے پاس وان بول یوگرٹ ہے یہ بھی اس میں شامل کر دینا اس کو کرنا ہے اچھے سے میرے مسالے کو ہم نے چکن میں آنین کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیا ہے اسی سٹیج پہ ہم نے چیوز میں کر کے رکھے کہ پٹیٹوز بڑے بڑے چیوز میں وہ بھی شامل کر دینا ہے ان کو ہم نے پرنٹ ایٹ 15 منٹس منٹس کا ہم نے سے ٹائم دینا ہے میڈیا فلیر میں ڈھاک کر کور کر کے اسے ٹائم دیں گے اسے ان 15 منٹس میں یہ مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے گا اور یہ چکن اور پٹیٹوز بھی اور ڈھن ہو جائیں گے تو ہم نے اسے میڈیا فلیر میں کور کر کے 15 منٹس کا ٹائم دینا ہے جب تک گوشت کا جو سالن ہے اور ریڈی ہو رہا ہے ہم نے اسے 15 منٹس کا ٹائم دیئے ہم نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا میں نے دوسرے سٹک پہ رکھی تھی اپنی دلچی گرم ہونے کے لیے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے پلاو کی پرپریشن دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں میں نے ہاپ بول آئل لیا ہے میرے پاس ہاپ کیجی سے تھوڑا سا زیادہ باسمتی رائس ہے یہ نورمل باسمتی رائس ہے اس کو میں نے ٹویٹی منٹس کے پانی میں سوک کر کے رکھا تھا ٹھیک ہے ہاپ بول یعنی کہ ہاپ کیجی میرے پاس ٹو اینڈ ہاپ بول رائس ہے تو اس کے ساتھ سے میں نے فائف بول پانی دیا ہے جتنا بھی آپ نے رائس لینا ہوتا ہے جو بھی آپ کے میرمنٹ میں ہے اس سے ڈبل آپ نے پانی شامل کرنا ہے تاکہ آپ کے رائس پر فیکٹ کنیں میں نے بہت بارک سلائس میں کر لیا ہے اس کے علاوہ میرے پاس ہے ایک بڑی الائچی ایک لونگ ہے اور یہ تین چار پیچز ہیں دارچینی کے ون سپون سال ہے ون سپون اس میں شگر جائے گی اور یہاں پہ ہے میرے پاس 3 چیزوں کا مکسر ہے زردے کا رنگ یا آپ زافران لے سکتے ہیں اس کو ملک میں مکس کیا ہے اور اس کے ساتھ ہے 3 ڈروپ کیوڑا ایسنس 3 ڈروپ کیوڑا ایسنس کو 3 سپون ملک میں میں نے مکس کیا ہے اور 3 ہی میرے پاس پیچز زافران یا زردے کا رنگ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری اس جو دیکھچی ہے وہ ہو گئی ہے اچھے سے گرم تو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں انین اور باقی کا مسالہ شامل کریں گے اچھے سے گرم ہو گیا تو میں نے اس میں انین اور جو میرے پاس ثابت گرم کالا تھا وہ شامل کر دینا ہے اس انین کو ہم نے لائٹ لائٹ سا براؤن ٹرائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد نیچ سیپ کریں گے انین ہماری پاس لائٹ لائٹ سا گولڈن ہونی شروع ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کو اس آئل سے نکال کے سپرٹ کر لیا انین کو ہم نے آئل سے نکال کے سپرٹ کر لیا اب ہم نے اس آئل میں شامل کرنا ہے پانی بہت کیسلی جو ہم نے رائس پہ ڈبل پانی لیا تھا اس میں ہم 1.5 پون سار شامل کریں گے اور 1 سپون جو ہم نے شوگر لی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے فلیم ہائی کر کے اس میں اُبال لے کریں گے جب اس میں اُبال آ جائے گا تو ہم اس میں رائس شامل کریں گے پانی ہونے لگا ہے بوائل تو میں نے جو رائس بوکر رکھے اسے پانی سے سپرٹ کریں گے اور ہمیں سارے رائس اس میں شامل کر دوں گے میں نے رائس کو پانی میں شامل کر دیا ہے اس کو آپ ہلکا سا مکس کریں اس کو میں نے ہائی فلیم میں سارا پانی درائے کرنا ہے جب اس کا 1 تھرڈ وارٹر ہے یعنی جب رائس زیادہ نظر آنا چھو جائے پانی کا مزر آنا چھو جائیں ابھی میں نے فلیم ہائی کیا ہوئے میں نے اس کا پانی درائے کرنا ہے جب تک یہ رائس ہو رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں دوسرے چولے پہ ہمارا چھکن ریڈی ہو گیا ہے اوائل میں مسالہ تھا اس نے اوائل چھونا شروع کر دیا ہے پہ زبردر سب بھون گیا ہے اب آپ کو جتنا اس میں گریبی چاہیے ہوگی آپ اس کے ساتھ شامل کر لیں گے میں اس میں 3 گلاس آر وارٹر شامل کروں گی کیونکہ مجھے تھوڑی سی پتھلی گریبی چاہیے آپ اپنے ساتھ سے اس میں وارٹر شامل کر سکتے ہیں اور سب سے لاس میں آپ نے ذرا مسالہ پاورڈر اس میں شامل کر کے اس کو دم پہ دے دینا ہے تو میں اس کو 2 گلاس آر وارٹر اور اس میں شامل کر کے اسے فلیم لائٹ کر کے 5 منٹ لے دم پہ دوں گی اس کے بعد ریڈی کر لوں گی اس میں جتنی بھی مجھے گریبی تھی کیونکہ بیہاری فلاو میں شربے والا سالن ہوتا ہے اس میں زیادہ پتھلی گریبی ہوتی ہے اس میں 3 گلاس آر وارٹر شامل کر کے اس کو 5 منٹ لے دم پہ رکھا ہے دوسری طرف ہمارے جو فلاو کے رائس تھے میں نے ہائی فلیم کر کے اس کا پانی درائے کیا ہے جو رائس ہیں وہ زیادہ نظران شروع گیا پانی کم نظران شروع گیا میں نے اس کا کر دیا ہے فلیم سلو بلکل لائٹ اور میں اس کو دوں گی 5 منٹ لے دم پہ آفٹر 5 منٹ میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے 2 چیزیں جو ہم نے زرزے کا رنگ یا دافران دودھ میں اور کیوڑا ایسنس کو مکس کرک کرکا تھا اس سٹیج پہ ہم اس میں اس دہاں سے کر کے ڈال دیں گے اور جو ہم نے انین رڈ کیے تھے وہ بھی ہم اس ٹائم دم پہ شامل کریں گے اس دہاں سے شامل کر کے اب میں دوبارہ سے تکلوز کرنے لگی ہوں اور دوبارہ سے 5 منٹ کے لئے اس کو دم پہ دوں گی اور اس کے بعد پر ڈیش آؤٹ کروں گا یہ ہماری خوشبودار اور خوشصائقہ بہاری پلاو گوشت بلکل ریڈی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے بلیم یہ بہت خوشبودار ہے زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے میں اسے سرک کرنے جا رہی ہے اپنے گیسٹ کو آپ بھی داوتوں کے احتمال کے لئے ضرور ٹرائے کریں اسے بہت ہی زبرد سیمپل سی ڈیش ہے لیکن بہت سپیشل ہے اسے خود بھی ٹرائے کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں ویڈیو پر آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ میں انکریز ہوتی رہوں اور آپ کے لئے اس طرح ہی ویڈیوز لے کے آتی رہوں اور ضرور ٹرائے کریں داخلہ کیے گا